موسیقی کلیو بھی ایمیل مارکٹنگ کے لیے جو ہے وہ ایک سافٹ ویر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور اگر آج کل کی بات کریں تو میرے خیال سے میل چیمٹ سے زیادہ جو ہے وہ یہ کلیو کے آپ کو فری لانسنگ آرڈرز جو ہے وہ ملیں گے تو بہت ایک زبردہ سافٹ ویر ہے ایمیل مارکٹنگ کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ون ایس ایم ایس مارکٹنگ وغیرہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہے اور جس طرح ہم نے آٹومیشنز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا میل چیم کے اوپر وہ بھی ساری آپشنز جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں تو ہم لوگ بالکل سٹارٹ سے جو ہے وہ اس کو برکھرنے جا رہے ہیں سائن اپ کر سکتے ہیں آپ لوگ میں نے سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کی ہے تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی ساری انفارمیشنز وغیرہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو میں ای میل اس کے بعد اپنا کوئی بھی ایک پاسورڈ جو ہے وہ بنا لیں کمپنی نیم کوئی بھی رینڈم لی آپ لوگ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فون نمبر لازمی نہیں ہے اور اس کے بعد اچھا لازمی ہے چلیں وہ بھی میں اٹ کر دیتا ہوں کلیوی کو یوز کیسے کرنا چاہتے ہیں فار کلائنٹ بزنس ہم لوگ نارملی اپنے بزنس کے لئے اور جب بھی اگر کلائنٹ آئے گا تو وہ اپنے اکاؤنٹ کی اکسیس دے گا تو جب اس کو وہ سائن اپ کر رہا ہوگا تو وہ اسی آپشن کو جو ہے وہ یوز کرے گا ٹھیک ہے tell me more about sign up for email marketing from کلیو اور I would like live consultation وغیرہ جو ہے وہ کرنا چاہئے ہیں پہلے کے اوپر star لگا ہوا ہے اس کو میرے خیال سے ٹک کرنا پڑے گا دوسرے کے ضرور نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ریبورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جو کہ مجھے سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک میں ریبورٹ ہوں اور stairs اچھا یہ stairs ہیں چلیں یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایڈ کیا اور اس کے بعد create account button کے اوپر ہم لوگ جو اس کو click کر دیتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ account setup ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کون سا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس شوپی فائی وو کامرس بگ کامرس مجینٹو یہ سارے بسیکلی موسٹی جتنے بھی ہیں ای کامرس وغیرہ کے لیے ہیں ابھی فیلال جو ہے وہ اس کو آپ لوگ جو ہے وہ simply i don't use any of these button پر click کر دیں اس کے بعد how many contacts you have ابھی less than 1k جو ہے وہ کر لیں کیونکہ ہم نے free plan جو ہے وہ use کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ڈریس اور جتنی بھی چیزیں وہ پوچھے گا آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ add کر دینی ہے اور continue کر دینی ہے اس کے بعد sender name sender name company name اگر رکھنا ہے یا آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا name لکھنا ہے totally up to you sender email جو ہے وہ grad کرنا چاہے آپ لوگ کر سکتے ہیں جی no reply at gmail.com اس کو چیک کر لیتے ہیں چلیں اس کے بعد ہے جی آپ لوگ آرڈینس تک کیسے پہنچنا چاہتے ہیں sms ابھی صرف right now US, Canada, UK, Stadia اور نیوزیلینڈ کے لیے available ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ پھر ابھی صرف email only والی option جو ہے وہ use کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنی email کو جو ہے وہ چیک کر لیں اور email جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ email آ چکی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے کر دینا ہے confirm چلیں یہ ابھی یہاں پہ next آ چکا ہے get started with clavio set up your account اور سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اپنی e-commerce platform کو اگر connect کرنا ہے connect کر سکتے ہیں میں ابھی فیلال اس کو skip کر رہا ہوں turn on website tracking website tracking یہ basically ایک code ہے جو آپ کو دے گا اس کو اگر ایڈ کرنا اگر آپ نے یہ platform ایڈ کیا ہوا تو وہ already ایڈ ہو جائے گا ابھی فیلال اس کو بھی skip کر رہا ہوں import your contacts ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ آگے audiences میں بھی discuss کر لیں گے تو ابھی اس کو بھی skip کر رہا ہوں build your brand library جو لوکو اور چیزیں ایڈ کرنی ہیں اور invite your team اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اسی طرح grow your audience ابھی فیلال ساری چیزوں کو جو ہے وہ میں skip کرتا جا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ جو یہ ساری چیزیں بعد میں setup کریں گے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ account جو ہے وہ اس کا setup ہو چک ہے home button پہ جو ہے وہ ہم لوگ آ چکے ہیں تو یہاں پہ performance list and segment اور activity feed جو بھی پرانی جو ہے وہ ہوں گی اور یہ چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گی تو سب سے پہلے جب بھی آپ لوگ email marketing کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ audience section کے اندر جانا ہوتا ہے اور اپنی جو ہے وہ list update کرنی ہوتی ہیں segments بنانے ہیں tags وغیرہ جو بھی add کرنے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بنا لے ہوتے ہیں تو ابھی یہ by default کچھ آ رہی ہیں sms subscriber preview list newsletter engage 90 days engage 60 days new subscriber engage یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی تو میں ابھی کیا کرتا ہوں create list segment کے button کے اوپر آتا ہوں تو یہاں پہ آ رہا ہے جی list paste from spreadsheet upload a file اور choose from people already in clear view اور segment اس کے بعد کی چیز ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ اس کا name جو ہے وہ دے دیتے ہیں so just example میں دیتا ہوں جی centennial soul اور tag یہاں پہ میں کر دیتا ہوں جی test create a tag test کے نیم سے بنایا اس کو میں نے select کر لیا اور create list کے button کے اوپر آ گیا تو اس کے بعد جو ہمارے پاس تین option آ رہی ہیں create a sign up form sign up form بنا لیں mailchimp کے اندر بھی option مجود تھی جس کے اوپر email automatically یہاں پہ آتی جائیں گی configure subscribe page جو ہے وہ ہم لوگ کوئی بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور last پہ آ رہا ہے upload contacts کی option تو اس button پہ ہم لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے drag and drop your csv file جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ use کرنی ہے تو csv file last time جو ہے وہ ہم لوگوں نے discuss کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ csv file بنا سکتے ہیں اور اس کو upload کر سکتے ہیں تو میں quickly اب جو ہے وہ csv file جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ upload کرتا ہوں ابھی میں نے file جو ہے وہ upload کر دیا تو دو اس کے اندر basically attributes سے میرے پاس first name اور email تو یہ دونوں جو ہے وہ آ چکی ہیں as a first name آ جائے گا اور دوسرا second one جو ہے وہ email آ جائے گا اس کے بعد subscribe to email marketing consent and email marketing if all emails being uploaded have explicitly consented to receive marketing they may be subscribe them below not subscribe تو اس کو جو ہے وہ subscribe کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے import review یہ last option اگر آپ لوگوں نے کہیں اور سے emails جو ہے وہ اٹھائی ہیں تو consent option آپ نے use نہیں کرنی تو three out of three میرے پاس columns جو آنا شروع ہو جائیں گے start import button پہ میں click کرتا ہوں اور یہ میرے پاس جو فائل پوری جو ہے وہ import ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ depend کرے گی کتنے آپ کے پاس basically number of users ہیں ان کے name email وغیرہ اسی ترتیب سے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ آنا جو ہے وہ start ہو جائیں گے تو might بھی یہ کچھ time جو ہے وہ لے گا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ ساری contacts کی list آ جائے گی میرے پاس list جو ہے وہ یہاں پہ upload جو ہے وہ ہو چکی ہے consent guidelines اور یہ چیزیں آ رہی تھی uploaded to centennial جو ہے وہ detail پہ قریبا 3826 میں نے emails upload کی تھی جن میں سے 373 جو ہے وہ upload ہوئی ہیں 123 جو ہے وہ records skip ہوئے ہیں اور یہ کہ یہاں ڈاؤنلوڈ کر کے ان کا record جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں these skip records fix the data issue and import correctly اور invalid email format شیک آ رہا تھا six records were not imported due to invalid email format valid email addresses such as یہ email دیو ہے consist of local part at the sacred symbol یعنی جن لوگوں نے وہ فارم فیل کیا تھا جہاں سے وہ emails آئیں تو وہاں پہ انہوں نے properly اپنی email جو ہے وہ add نہیں کی تو خیر میرے پاس ابھی جو ہے وہ یہ contacts جو ہے وہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب دوبارہ میں اسی کے اوپر آتا ہوں list and segments کے اوپر اور یہاں پہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں تو یہ centennial sold اور 3703 جو ہے وہ اس کے اندر members موجود ہیں اور اس کے اوپر اگر میں اندر مزید جاؤں تو یہاں پہ ہم لوگ آکے یہ emails data جتنا بھی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ settings اگر اس کی جو ہے وہ میں دیکھنی ہوں settings کے اوپر جا سکتا ہوں اس کا name اور جتنی بھی چیزیں ہیں sign up form subscribe and preference page کوئی cares یا report وغیرہ اگر میں نے جو ہے وہ دیکھنی ہو with the passage of time like list growth engagements وغیرہ تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ میں ان کی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو دوبارہ list and segments کے اوپر میں آ جاتا ہوں اس کے بعد next جو ہے وہ تو ہمارے پاس again import data added list name list setting view campaigns اور یہ مزید چیزیں میرے پاس جو ہے وہ آ جائیں گے profiles button کے اوپر اگر ہم لوگ آئیں تو profiles میں میں یہ بھی ابھی right now active لوگ کتنے ہیں اور یہ اگر phone number ہو یا کچھ بھی ہو تو یہاں پہ اگر میں segment create کرنا تو یہاں پہ میں segment بنا سکتا ہوں so just example create a segment اور اس segment کا جو ہے وہ name دینا ہے تو میں کیا کرتا ہوں جی just example gmail users ٹھیک ہے یا location specific جو ہے وہ بنا سکتا ہوں یا age limit specific بنا سکتا ہوں یہ آپ کے data collection کے اوپر جو ہے وہ depend کرے گی کہ کون سا data basically ہی ہے تو definition کیا جی when someone has done not done properties about someone if someone is not within the EU GDPR someone's proximity to a location someone is not in a list someone is suppressed for email proactively analytics for some میں کیا کرتا ہوں location کو جو ہے وہ target کرتا ہوں location person is within کتنے miles میں کرتا ہوں جی 50 miles of postal code جو ہے وہ zip code کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں like میں کیا کرتا ہوں جی new york postal code چیک کرتا ہوں تو یہ مختلف new york کے جو ہے وہ postal codes آ رہے ہیں let's suppose میری target audience اس کے اردگیرد ہے 10012 کے تو میں دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے وہ postal code جو ہے وہ 10012 یا 10011 کوئی بھی ایک location جو ہے وہ یہ ڈال دیتا ہوں میں یہاں پہ تو یہاں پہ آجے گا 10012 country United States United States of America اور یہ میں نے کیا کر دیا جی نیو یارک 1002 users یہ آگیا ہے اور اگر ان کے بھی میں نے tag مزید ایڈ کرنے ہو تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک نیو ٹیگ بنا لیتا ہوں نیو یارک کا اس میں ایک پرابلم جو ہے وہ یہ آئے گا کیونکہ میں نے جو لسٹ اپلوڈ کی تھی اس میں ان کی location کا ڈیٹا نہیں تھا تو یہاں پہ دیکھ لیں there isn't anyone in this segment yet کیوں نہیں ہے کیونکہ جو میں نے لسٹ اپلوڈ کی تھی اس میں ان لوگوں کے addresses جو ہے وہ نہیں آرہے تھے لیکن just example next کوئی بھی میں data ڈیٹا کرتا ہوں جس کے اندر اس location کے لوگ آ رہے ہوں گے تو automatically اس segment کے اندر جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ basically آپ کی audiences ہیں اور audiences کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ آپ کے پاس list segments وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہیں تو وہ ہمارے پاس سارے آ چکے ہیں اس کے بعد next ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے اپنے templates جو ہے وہ بنانے ہوتے ہیں تو وہ campaigns کے اندر جو ہے وہ مجود ہیں templates even content کے اندر جو ہے وہ templates مجود ہیں اگر content کے اندر آئیں تو یہ templates کی option ہے content پہ آتا ہوں اور میں templates کے اوپر آتا ہوں تو یہاں پہ یہ کچھ already جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں newsletter number eight seven six یہ newsletter type جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اگر خود سے میں نے بنانا ہو تو یہ اچھا universal content بھی یہاں پہ جو ہے وہ پڑا ہوئے ابھی create template پہ آتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ new template create کریں تو یہ مختلف یہاں پہ themes آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہاں پہ آپ لوگ filter بھی کر سکتے ہیں ان کو اور یہ already جو template بنے ہوئے ان کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا design یہاں سے جو ہے وہ آپ کے لیے best رہے گا کیا تو یہ کافی اچھے designs وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک design جو ہے وہ choose کرتے ہیں so just example یہ مجھے design اچھا لگا فلا اس کو جو ہے وہ use کر لیتے ہیں یا ایک چیز اور کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ 50% off جو ہے اس کو 23% off اور اس کے لیے جو ہے وہ 23 مارچ کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ایک template اچھا سا جو ہے وہ اس کا بنا سکتے ہیں تو اور بھی کافی چیزیں آ رہی ہیں میرے پاس میں ابھی فیلال اسی کو use کرتا ہوں باقی آپ لوگوں نے خود سے جو ہے وہ دیکھنا ہے اس کو اور use template button کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے جو template آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا style اور جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں یہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں like red جو ہے وہ sign آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس یہ color اور جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے section کے اوپر کر آئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ لوگ کوئی بھی چیزیں change وغیرہ جو ہے وہ کرنے چاہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ اور مزید options وغیرہ جو ہے وہ آ رہی ہیں so styles پہ آکے یہ color ہے red کی جگہ میں اگر green کرنا چاہوں get dark green type جو کسان کے color ہے چلے یہ یہاں پہ میں نے use کر لیا یہ color code میں copy کر لیتا ہوں تو اسی طرح یہ جو آ رہا تھا یہ image جو ہے وہ basically انہوں نے جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے تو یہ اس طرح کی picture ہم لوگ کیا کریں گے 23% of canva پہ جو ہے وہ design کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے flag کی picture جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو quickly میں جب وہ download کر لیتا ہوں پی این جی وہ چلیں یہاں سے یہ ایک آ گیا پی این جی یہ پاکستان کا flag جو ہے وہ download ہو گیا اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا جی main جو انہوں نے یہ gift کی یا shopping کی جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی پیچل اس کی جگہ پہ ہم لوگ جب وہ اس کو use کرتے ہیں تو آپ نے اس کو replace button کے اوپر click کرنا ہے upload image کے اوپر آنا ہے یہاں پہ attach file اور یہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو یہ یہاں پہ change ہو گیا یہ آپ نے 50% off کی جگہ 23% off اور اس کا بھی color green یہ flag color والا green 23% off کر دینا ہے اور یہ holiday deal جو آ رہا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ پاکستان ڈی ہے میرے خیال سے پاکستان ڈی special offer اور یہاں پہ content آپ لوگ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اپنا یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے ویب سائٹ کے جو ہے وہ links دی ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوشو کو اپنا جو ہے وہ لگا لیں اسی طرح یہاں پہ again e-commerce کے لیے کیونکہ یہ design ہے تو یہ اس کے لیے آپ لوگوں نے جو اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈبل سیکشن آ رہے تھے تو میں اس کو single جو کر دیتا ہوں اور باقی again ساری چیزیں وہ ہی ہیں یہ آپ لوگوں نے خود اس کا ٹیکس چینج کرنا تو یہ شاپ نہ ہوا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کا url آپ لوگوں نے یہاں پہ دے دینا جس بھی ویب سائٹ کے اوپر جو وہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اچھا جی resolution day ہے چلیں پاکستان resolution day special offer ہے ٹھیک ہے جی باقی اب یہ آپ لوگوں کے اوپر depend کرتا ہے کسی طرح header کو اگر جو ہے وہ change کرنا ہے click کرتے جائیں گے drag and drop options ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود سے جو ہے وہ کرتے ہیں یہ men's women اور kids والے یہ links یہاں پہ مجود ہیں link 1 link 2 link 3 ان کو جو ہے وہ آپ لوگوں change کر کے تو یہ آپ کا ایک template جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کو save and return to template کر دینا تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مختلف اپنے templates تیار کر لینے پہلے بے شک جو already بنے ہوئے ان کے اوپر کام کر لیں اس کے بعد scratch سے بالکل جو ہے وہ اپنا آپ لوگوں نے بنانا شروع کرنا ہے اس طرح content کے انتر کچھ products کی options جو ہے وہ موجود ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی website یا جو بھی store ہوگا اس کو جو ہے وہ integrate کرنا پڑے گا اس کے بعد images and brand آ جائے گا اگر آپ لوگ اپنے logo اور جتنی بھی images وغیرہ ہوں گی وہ یہاں پہ upload کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آگے مزید ان کو add یا وہ کرتے چلے جائیں تو یہاں سے آپ کے templates بن جائیں گے اس کے بعد campaigns کے اوپر آئیں گے ہم لوگ single اگر campaign run کرنی ہے single images جائے وہ send کرنی ہے تو ہم لوگ create campaign پہ آئیں گے email campaign بنائیں گے اس کے بعد create campaign button پہ آئیں گے اس کا جائے وہ name دے دیں جو بھی campaign name آپ جائے وہ رکھنا چاہتے تو میں ابھی کرتا ہوں test campaign tag tag ہم لوگ جائے وہ new york والا select کرتے ہیں کیونکہ اس میں ابھی کوئی بھی person نہیں ہے اس کے بعد send کس کو کرنا ہے یہ جو لوگ تھے ٹھیک ہے یہ لوگ اس کے بعد don't send to کن لوگوں کو send نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جائے وہ send just example وہ لوگ جو last 30 days میں already ہمارے ساتھ engage ہو چکے ان کو send نہیں کرنا آپ لوگوں نے ان کو exclude کر دیا اگر exclude کی option نہ بھی use کریں تو خیر ہے skip recently email profile like اس نے کہا اگر آپ نے past sixteen hours میں already ان کو email کی ہوئی ہے تو ان کو skip کر دیں یہ already on ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ بجائے آپ لوگ اپنے clients کو بار بار ایک same جو ہے وہ email بھیجتے جا رہے ہیں یا آپ کی طرف سے ان کو emails آ رہی ہیں تو وہ آپ کو unsubscribe بھی کر سکتے ہیں estimated recipients جو ہے وہ تقریبا 3700 لوگ ہیں tracking on کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو utm parameters اور tracking وغیرہ جائے وہ set کرنی پڑیں گی اس کے بعد continue to content پہ آ جائیں یہاں سے آپ لوگوں نے جائے وہ کیا کرنا ہے ابھی ہم لوگوں نے template بنایا تھا میں فیلال اسی کو جائے وہ use کرلوں گا سبجیکٹ line جو بھی آپ لوگوں نے جائے وہ use کرنی ہے وہ آ جائے گی اگر آپ کے پاس یہ ہمارے پاس already جو بنی ہی تھی my templates کے اوپر آئیں گے آپ لوگ تو یہ template ابھی اس کو use template کیا اس میں اگر مزید وہ کہہ رہا ہے changes کو کہہ رہا کرنی ہو در وائس save and exit کریں گے ہم لوگ اس کے پاس سبجیکٹ line آپ لوگوں نے کیا رکھنی ہے جی resolution day offer preview text بھی جو ہے وہ 23 ابھی 15 ہے تو میں 15 ہی رہنے دیتا ہوں 15% off sender name یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے شروع میں set کی تھی وہ آ گیا ہے اور اگر ابھی testing کرنا چاہے اس کے ساتھ جب وہ template create کرنا چاہے تو آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں otherwise آپ نے next کرنا ہے continue to review button کے اوپر اور یہ triple ready to send جو ہے وہ آ چکے ہیں ہمارے پاس لیکن اس نے بولا ہے کہ میرے پاس ابھی کیونکہ free plan ہے free plan میں میں کیا کر سکتا ہوں صرف 200 لوگوں تک جو وہ جا سکتا ہوں اور میری list کے اندر جو وہ یہ لوگ اتنے موجود ہیں ٹھیک ہے تو یا تو مجھے list اپنی ڈھائیسوں کے مطابق کرنے پڑے گی یا اپنے plan کو upgrade کرنا پڑے گا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں اسی طرح possible email content issue ہے وہ یہ block found two blocks in your email either by default text یا جو بھی تھا تو یہ انہوں نے کر دی ہے باقی ساری چیزیں ہوکے ہیں ایک صرف یہ ہے last پہ powered by claview بھی آ رہا ہوگا اور اگر اس کو manager ختم کرنا ہے تو مجھے gain اپنے account کو update کرنا پڑے گا لیکن free version کے لیے ڈھائیسوں تک کے لیے آپ کے پاس یہ اچھا ہے اور آپ لوگ review کی option کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ send button یہ schedule اور send والی option جو ہے وہ active ہو جائے گی جس کو آپ لوگ انہیں click کرتے ہیں تو آپ کی campaigns جو ہے وہ send ہونا جو ہے وہ start ہو جائیں گے تو اس طرح آپ لوگ care کر سکتے ہیں اپنی مختلف campaigns جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو emails جو ہے وہ send کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس campaign کے بعد آتے ہیں flows جس کو automation بھی کہتے ہیں mailchimp کے اندر بھی ہم لوگوں نے اس کو ایزا جو ہے وہ automation جو ہے وہ use کیا تھا تو یہ welcome series آ رہی ہے ٹھیک ہے the flow created a combined 3 million per month from cloudview users اگر اس کے اوپر میں جاؤں کہ 3 million اب یہ انہوں نے کیا لکھا ہے basically میں جو ٹھیک ہی ہے choose a list میں نے list choose کی continue کیا اس کے بعد یہ template ہے چھوٹا سا جو انہوں نے کہا جی 30 million جس نے جو create کیا تو پہلے کیا ہوگا trigger کب ہوگا جیسے کوئی بھی میری اس list کے اندر جائے وہ sentiment source کی list کے اندر آ جائے گا پھر اس کے بعد کیا جی welcome series email thank you for signing up اور اگر اس کو میں نے change کرنا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ edit button پہ ہوں گا میں اور اس کو email کو template یا کوئی بھی چیز کو میں نے change کرنا ہو تو یہاں پہ میں کر سکتا ہوں تو یہ simple سا ایک انہوں نے بنا دیا ہے جی welcome اور thanks for signing up یہ بڑی سی ایک image لگا دیا ہے یہ چھوٹا سا content لکھ دیا ہے اور again اسی طرح سے name subject line preview text sender name sender email کر کے اگر یہ بھی testing کرنی ہے core email pictures like change کرتے ہیں یہ کچھ بھی تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں اس کو get done اس کے بعد آگے next کیا جی ہمارے پاس تین دن کا wait ہے اس کے بعد کیا جی follow us on social media ہمیں جب وہ social media کے اوپر جائے وہ follow کریں اس کی email اگر دیکھنی ہو تو دوبارہ سے آپ لوگ جائے وہ 3 dots پہ جائیں گے تو یہ انہوں نے ایک email template جو ہے وہ بنایا ہو ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا اس میں میرے خیال سے picture نہیں ہے do you like us and we mean like like us ٹھیک ہے اچھی ایک tag line ہے these days there are so many different ways to stay connected with those who we care یہ بھی اچھی line ہے luckily it's instantaneous or we won't make you this or choose this one تو یہ basically اچھی lines ہیں ان کو آپ لوگ اپنی marketing کے لیے جوہو next جوہو کر سکتے ہیں تو اس کو بھی done کر دیں اس کے بعد four days کا wait ہے اور یہ ہے جی check out over best sellers یعنی best seller ہے اس کے بعد exit ہو جائے گا اب اس میں best چیز یہ ہے کہ ہر step کا الیدہ الیدہ سے آپ کے پاس analytics موجود ہیں اگر یہ right side پہ دیکھیں تو یہ thanks for signing up یہ جو پہلی email ہے ٹھیک ہے اس کو آ رہا ہے اگر edit کرنا چاہیں preview دیکھنا چاہیں analytics دیکھنا چاہیں کتنے لوگوں کو deliver ہوئی open rate کیا تھا click rate کیا تھا active on site rate کیا تھا اسی طرح smart sending utm trackings each and everything اسی طرح اگر اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو یہ second کا آ جائے گا اسی طرح یہ third کا آ جائے گا تو ہر ایک key tracking ہمارے پاس جا وہ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ بنا کے review and turn on کر سکتے ہیں میں اس کو exit کر رہا ہوں اور ایک flow ہم لوگ subscribe سے بناتے ہیں تو create a flow کے button کے اوپر میں آتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی option ہے تو یہاں پہ دیکھیں prevent loss sales nurture subscriber آ گیا build customer loyalty remind people to purchase یعنی abundant cards وغیرہ جو ہوتے ہیں send order update اور اس طرح کے چیزیں تو میں آگے کرتا ہوں یہ پہلی nurture سبسکرائبر والی option کے اوپر جا وہ آتا ہوں تو اس میں اور بھی جا وہ آپ کے پاس آ رہا ہے prevent loss sales اور یہ مختلف چیزیں آپ کے پاس جا وہ آنا شروع ہو گئی ہیں اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی standard اس کے اوپر چلتے ہیں یہ نیم آگیا ہے ڈیگ اس کے ایڈ کم لیٹری کل نیوز لیٹر اور یہ کہہ رہا ہے ایک create flow آپ کے لئے بنا دیں ابھی فیلال بنا لیں اس کو آگے ہم لوگ جا وہ دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس ہارڈیاں ساہے جائے گی ٹھیک ہے سامن سبسکرائب ڈیور نیوز لیٹر اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے جا وہ کوئی بھی ایکشن جا وہ ایڈ کرنا ہو یا کوئی بھی چیز ایڈ کرنی ہو تو آپ لوگ جا وہ یہاں پہ ایڈ جا وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگین ہمارے پاس جا وہ یہاں پہ مختلف options موجود ہیں کتنے دل کا stay کرنا ہے یہ ہمارے پاس actions جا وہ موجود ہیں ٹھیک ہے مزید actions جا وہ آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ لوگ جا وہ کر سکتے ہیں so just example یہ تھا اور اسی کو clone کر کے تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں time delay کے ساتھ ساتھ جا وہ ان کو update profile property کے اوپر جا وہ لے کے جا سکتے ہیں یہ مختلف actions ہیں ہمارے پاس یہ اگر supply testing کرنی ہے تو یہاں پہ یہ supply testing جا وہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ ساری options آپ کے پاس paid version کے اندر جا وہ موجود ہیں یہاں پہ جا وہ موجود نہیں ہے جو ابھی کوئی action جا وہ آپ لوگوں نے کرنا ہوگا 3 days کا wait ہے اس کو بڑھانا ہو کب سے کب تک time load کرے گا each and everything آپ لوگ جا وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ basically یہاں سے آپ کے flows بن جائیں گے لیکن زیادہ تار options آپ کو paid version کے اندر ہی جائیں گے اس کے بعد جب آپ لوگ emails یہ send کر لیتے ہیں ساری کی ساری تو یہ ہمارے پاس analytics کے اندر data آ جاتا ہے dashboard اور اس میں overall ہمارے پاس stats آ رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو send ہوئی کتنوں decline کیا unsubscribe کتنوں نے کیا view rate کیا open rate click through rate یہ مختلف matrix جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ appear ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں like یہ آ رہا ہے active on site آ رہا ہے بہت email آ رہا ہے بہت push clicked email clicked sms اور یہ مختلف events وغیرہ جو ہوں گے یہ ہمارے پاس report ہوکے یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ simple سا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے لیکن بہت powerful ہے اور even اگر جائے وہ ہم لوگ دیکھیں email marketing یا کسی بھی چیز کے اوپر تو اگر projects کے اوپر آپ لوگ جائے وہ جائیں اور یہاں پہ دیکھیں clavio لکھتے ہیں the la b i y of clavio تو آپ بھی بھی write now یہاں پہ جائے وہ دیکھیں ہمارے پاس clavio email marketer موجود ہے clavio expert needed clavio i o n o s clavio added setup running ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ اس پہ projects جو ہے وہ time to time آ رہے ہیں clavio expert for tech accessory stores جو ہے یہ پرانی ہمارے پاس کچھ سبجیکٹس ہیں ابھی write now email digital marketing expert for shopify store یہ ایک ڈالڈہ پر project جو ہے وہ یہاں پہ پڑھا ہوئے اسی طرح اگر جو ہے آپ اس پہ جاتے ہیں fiverr پہ email marketing کی services وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں یا کسی جگہ پہ بھی جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ ہے اس کا جو ہے وہ کام ہے اور options کچھ بھی نہیں ہیں سب سے most important چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی swipe files جو ہے وہ بنانی ہیں مختلف emails کا analysis کریں کہ welcome email welcome email اب آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً ہر flow کے اندر جو ہے وہ موجود ہے ہر automation میں موجود ہے تو آپ لوگ بھی جس بھی جگہ پہ کبھی بھی آپ لوگ اپنی email put کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ lead جو ہے وہ create کر رہے ہیں تو سب سے پہلی option آپ نے دیکھنا ہے کہ جو welcome email ان کی اقتی ہے کیا content ہے تو ایک google sheet بنا لیں اس کے اندر جو ہے وہ لکھے ان کی جب 8-10 emails آپ کے پاس ہوئے وہ آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چانگ جائے گا اچھا یہ basically welcome email اگر کسی کو send کر لیا تو یہ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے just example e-commerce website تھی وہاں پہ add to cart product کی تھی لیکن اس کے بعد purchase نہیں کیا تو وہ emails آپ کو جو receive ہو رہی ہیں وہاں پہ دیکھیں وہ basically کس چیز کے لیے جو ہے وہ use ہو رہی ہیں add to cart email وہ کیسے بنتی ہیں اس کے لہوا بھی آگئے مختلف چیزیں ہیں google سے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ google پہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ websites ہیں like swipe.co کے name سے ہے اس میں جو ہے وہ swipe files مل جائیں گی marketing examples ایک website ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں marketing examples dot com تو یہ کچھ websites ہیں swipe files جو ہے وہ google پہ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ marketing examples تو یہ یہاں پہ how long created a category stock miller text emails what is جو بھی ہے یہ four net not boring ways to name a product line اور یہاں پہ یہ کافی زیادہ چیزیں جب وہ آپ کو مل جائیں گی اچھا اگر یہاں سے نہیں ملتا آپ لوگ جو ہے وہ سمپل پرنٹرس کے اوپر جائیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میں نہ کرتا ہوں یہ swipe files profitable leads.com ہا رہا ہے اچھا میں ویسے google پہ email swipe files تو یہ swipe file.com ہے ایک ہمارے پاس اسی طرح یہ swipe.co تھا جو میں email چیک کر رہا تھا copy hackers ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس کافی email templates وغیرہ جو ہے وہ مل جائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ swipe files.com ہے اس میں یہ templates پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ for example of swipe file in action تو یہ مختلف جو ہے وہ آپ کے پاس اب یہ دیکھیں یہ swipe.co ہے اور اس میں emails کی بہت زیادہ آپ کے پاس یہ پڑی ہوئی ہیں email templates پڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ لوگ جاہو دیکھ سکتے ہیں کس قسم کا email template جاہو آپ لوگوں کو use جاہو کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ اور مختلف ویب سائٹس ہیں ان کو جاہو دیکھ لیں یہ swipe files email examples آ رہا ہے اس کو چیک کر لیں تو یہاں سے اچھا خاصا data آپ کو جاہو مل سکتا ہے brainstorming کے لئے اور اگین ایک چیز یاد رکھنی ہے copy pasting نہیں کرنا کیا انکھیں بند کر کے بس control c control v مرکیٹر نہیں بننا ہم نے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ایک آ رہی ہے ویب سائٹ یہ آ رہی ہے convert کی تو انہوں نے پورے پورے سکرین شاٹ ان کے لے کے یہاں پہ آپ کو دے دی ہیں کہ لوگ بسیکلی کیا کر رہے ہیں دیکھیں final countdown والے جو آ رہے ہیں یہ email marketing آ رہی ہے یہ دیکھیں جی build to last for years to come یہ آ گیا ہے tomorrow is too late یہ abundant card کے لئے ہے thought you'd want to know that our best deal اچھا یہ best deals کے لئے ہیں black friday تھی sales email for battery that show use cases اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ popular and secure thank you for 1 million save 40% off or enter your email for free free print subscribe to daily مقصد مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا خود سے اپنی سوائپ فائل بنانی ہے تاکہ آپ کے پاس ہر بزنس کی مختلف options موجود ہیں کہ کون سے بزنس کے لئے آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اب آپ پر depend کرتے ہیں اپنا اپنا یہ وہ سوائپ فائلز بنائیں اور پھر مجھے کمنٹس پر آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سی سوائپ فائلز آپ نے بنائی رہے ہیں